بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیشوں کے لئے ایک اور گوڈ نیوز ہے جی الحمدللہ کچھ دنوں سے بیسے گوڈ نیوز ہی آ رہی ہیں جیسے کہ آپ کو بتا حروب والوں کے مطلق پھر سائے خاص کے حروب کے مطلق بھی اور ابھی الحمدللہ یہاں پر آپ کو ٹیٹ دکھا رہا ہوں آپ کو تھوڑا پڑھ کر سنا دوں پھر اس کی تھوڑی تفصیل کے مطلق بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی وزارت خارجیا کی طرف سے ہی یہ کنفرم کیا گیا ہے جو یہاں پر آپ کو میں ٹیویٹ دکھا رکھا ہوں کنفرم کیا کیا گیا ہے ابھی آپ کو میں اس کے مطلق تھوڑی اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں جو بھائی اس ویزے کے اوپر جانا چاہتے ہیں بہتر ہے یاد بیسٹ ہے ویسے لیکن آپ کو کن چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہوگا یہ بھی آپ کو کلیر کر دوں سب سے پہلے اس ویزے کے اوپر آپ کو جانے کے بینیفٹ کیا ہوں گے وہ آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں ساتھ میں پیچر بڑی کر کے دکھا بھی رکھا ہوں سمجھ لیجئے سب سے پہلے آپ اس ویزے کے اوپر جاتے ہیں آپ وزارت خارجیا کے طرف سے ٹیٹ ہے اور یہاں پر ایک چیز میں کلیر کر دوں زیارات الشخصیہ اس چیز کے یعنی کہ وزٹ ویزا کے طور پر آپ ٹورزم کے طور پر جانا چاہتے ہیں پہلے بھی تھے لیکن اس میں فیملیز جاتی تھی جیسا کہ میں اکیلہ پرسن ہوں تو میں وہاں پر میرا بھائی ہے یا کوئی اور بندہ ہے یا کچھ سعودی ویزے سے میں کوئی ایسا ویزے لے کر جانا چاہتا ہوں تو وہ مجھے اکیلے کو نہیں بلوا سکتا تھا ہاں فیملی ہے اگر آپ وہاں پر مقیم ہیں آپ کی فیملی ہے پھر آپ ان کو بلوا سکتے تھے اکیلہ بندہ سعودی ریبیا پاکستان کے لئے سعودی ریبیا کا ویزے ویزے نہیں تھا بھائی یہ آپ کو کلیر کر دوں میں پہلے ایک بندے کے لئے امرا ویزے جاری ہوا یعنی کہ ای ویزے نوے دن کا اور وہ بھی اس میں بھی آپ کو پتہ ہی بہت سے مشکلات دیکھنے میں آئیں کبھی لگ جاتا ہے اور کبھی ابھی نہیں لگ رہا ہے یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے تو برحال بات یہ ہے یہاں پر آپ کو میں اس کے مطلق جو سہولیات پیسے آپ کو پہلے اپ ڈیٹ کر دوں میں نمبر ایک جی آپ عمرہ کریں مکہ جائیں زیارتیں کریں یعنی کہ مزلفہ چلے جائیں عرفات چلے جائیں مینہ چلے جائیں آپ جبل نور چلے جائیں غار سور چلے جائیں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کو کوئی کسی قسم کی روک تھام نہیں ہے ٹھیک ہے آپ عمرہ کریں تو آپ کریں نمبر دو مدینہ شریف میں چلے جائیں مدینہ شریف میں جبل اوہد چلے جائیں کیا بولتے ہیں جو جنت البقی چلے جائیں اور اس کے علاوہ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں عبادی جنگ چلے جائیں آپ زیارت کریں آپ کو کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہے اس کے علاوہ سعودی ریبیا کے تمام شہر آپ جدہ سے شروع ہو جائیں آپ ریاستک چلے جائیں ریاست سے دمام چلے جائیں دمام سے جزان نجران اینڈ ٹبوک والی سائیڈ تمام ایریز گھوم لیں آپ کو کوئی کسی قسم کی مشکل نہیں ہونے والی ہے اس ویزا کے اوپر نہ ہی آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے ٹھیک ہے جی آپ سعودی ریبیا میں کوئی پارٹی ہو رہی ہے کوئی اٹینڈ ہے کوئی مثال کے طور پر جیسے کہ آپ کا پتہ موسمل ریاض چلتا ہے جدہ میں کچھ فنشن وغیرہ ہو جاتے ہیں تو ان کو اٹینڈ کیجئے جیسے مرضی آئے جائیں آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا پوچھنے والا نہیں ہوگا اور یہ جو ویزا ہے یہ اس کی مدت بھی ایک سال تک بڑھائی جا سکتی ہے ٹھیک ہے ایک سال تک آپ ویزا کے طور پر رہ سکتے ہیں سعودی ریبیا میں یہ بھی ایک بڑی سہولت ہے ابھی یہ تو ہوگی یہ سہولیات آپ یہ ویزا اچھا ابھی یہ ویزا ملے گا کن کو اس کے مطلب بھی بتا دوں جیسا کہ ویڈیو کو میں نے شروع میں بتا دیا ہے اگر آپ ون پرسن ہے آپ بھی لے سکتے ہیں یہ تو اس میں تو ابھی کوئی بھی کسی قسم کی مشکل نہیں ہونے والی ہے لیکن اس میں یہ ہے جی جو سعودی ریبیا میں رہتے ہیں میرے بھائی ہیں ابھی جو یہ کام شروع ہو چکا ہے اس میں غیر ملکیوں کو شامل نہیں کیا گیا مثلا کیسے آپ جائیں گے غیر ملکی کن غیر ملکیوں کو شامل نہیں کیا گیا جو سعودی ریبیا میں مقیم ہیں وہ یہ ویزا اپنے کسی بھائی دوست اخباب کے لیے ابھی نہیں لے سکتے ہیں اپنی فیملی کے لیے ویزا آپ لے سکتے ہیں لیکن ون پرسن کے لیے اکیلے بندے کے لیے یہ زیارات شخصیہ والا ویزا آپ ابھی نہیں لے سکتے ہیں اس کے لیے اگر آپ کا کوئی سعودی ہے آپ یا پاکستان میں بیٹھ کر کسی سے ویزا لے لیتے ہیں ایجنٹ ویگر آپ کو دلوا دیں گے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر سعودیہ میں بیٹھ کر آپ کسی اپنے دوست اخباب کسی بھائی کے لیے آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی سعودی کو بول لیں جو آپ کا جاننے والا کسی کو بھی ہر سعودی یہ ویزا لے سکتا ہے ہر سعودی یہ ویزا نکلوا سکتا ہے وہ صرف وہاں پر یہی بولے گا جی میں اس بندے کو جو میری گف شپ ہے اس کے ساتھ جو بھی ہے میں اس کو بلوانا چاہتا ہوں سعودی ریبیا میں ویزٹ کے طور پر زیارات شخصیہ تشیرات کے طور پر ٹھیک ہے جی اور یہ یہاں پر آ کر ویزٹ کر لے تو وہ آسانی سے ویزا بھی مل جائے گا اس کے اوپر میرے حساب سے دو سو سے تین سو ریال زیادہ سے زیادہ خرچہ ہوگا اور آپ کو ویزا مل جائے گا پاکستان میں وہی چلے گا جی ویکسین کا سرٹیفکیٹ اینڈ فنگر پرینٹ ویزا لگوائی وغیرہ اور اس کے بعد ٹکل لے کر آپ جا سکتے ہیں ایک اچھا اپشن ہے سعودی ریبیا میں جانے والوں کے لیے پھر اوپر سے ایک سال کا عرصہ اس کے مطلق مطارف کروایا گیا ہے یعنی کہ تین سو پینسٹھ دن آپ سعودی ریبیا میں گھوم پھر سکتے ہیں ہاں اس میں جن چیزوں کے مطلق آپ کو احتیاط کرنی ہوگی وہ بھی کلیے کر دوں وہ یہ ہے جی کہ آپ اس ویزا کے طور پر جا کر کسی بھی اپنے دوست اخباب کے ساتھ ٹھہ رہیے جدر مرضی ٹھہ رہیے یہ کوئی مشکل نہیں ہوگی لیکن آپ کسی کے ساتھ کام پر جا رہے ہیں یا وہاں پر کوئی کام کرنا آپ نے شروع کر دیا ہے یہ ویزا لے کر تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی یعنی کہ آپ کو جب پکڑ لی جائے گا پھر آپ کو ڈیپ وڈ کر دیا گا اور آپ کے اوپر پبندی لگا دی جائے گی سعودی ریبیہ میں ٹھیک ہے جی تو کام والا سلسلہ نہیں چلے گا اس میں لیکن کچھ بندے مجھے پتا ہے سوچ رہے ہوں گے اس کے مطلب بھی لیکن بھائی پھر بندے جگار بھی بہت سے لگا لیتے ہیں لیکن وہ تو بات کسی اور طرف چل پڑے گی تمہارا ایک الحمدللہ اچھی نیوز ہے تمام پردیسیوں کے لیے میں بولتا ہوں جو سعودیہ میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں سعودی ریبیہ کی ذراعت وغیرہ کے لیے وہ ایک سال کے لیے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی